السلام علیکم ویورز ویورز آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپرن یونیورسٹی اسلام آباد کے ادمیشن کے ریلیٹڈ بات کنگا علامہ اقبال اوپرن یونیورسٹی اسلام آباد 1974 میں وجود میں آئی 1974 میں بنی یونیورسٹی علامہ اقبال اوپرن یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ایک پبلک یونیورسٹی ہے اور یہ دنیا کی چوتھی بڑی یونیورسٹی ہے تو اب جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہے اس نے اپنے جو اڈمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دی ہے اپنے تمام پروگرامز میں جو ہے اس نے اڈمیشن شروع کر دی ہے سٹارٹ کر دی ہے اڈمیشن تو اس کے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے تو علامہ اکبال اکبال اوپن یونیورسٹی سال میں دو دفعہ جو ہے اپنے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن کرتی ہے فرسٹ یہ سپرنگ ایڈمیشن اوپن کرتی ہے مارچ میں اور اس کے بعد پھر یہ دوسری دفعہ یہ فال ایڈمیشن اوپن کرتی ہے جو کہ اب ہو رہے ہیں اگست اور سپتمبر میں یہ ایڈمیشن جو ہیں جو اب ہو رہے ہیں یہ فال ایڈمیشن ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہر سال اگست اور سپتمبر میں اوپن کرتی ہے تو اس سال بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے ایڈمیشن کا سٹارٹ کر دیا ہے ایڈمیشن اوپن کر دیئے ہیں تو جو بی ایس پروگرامز میں اس نے جو ایڈمیشن سٹارٹ کیے ہیں اس کے لیے یونیورسٹی نے جو پلیسی بنائی ہے اس کے لئے کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا بٹ جو ایمفل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز جو ہیں ان کے لئے جو ہے ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد جا کے ان کا میرنٹ بنے گا ایمفل اور پی ایچ ڈی والوں کا بٹ بی ایس پروگرامز میں اپلائی کے لئے کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایم بی اے کے لئے ایم بی اے پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے اس میں اڈمیشن لینے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ اٹمیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم بی اے ڈیرڈ سال کا بھی آفر کر رہی ہے اور دو سال کے لیے بھی آفر کر رہی ہے آپ جس میں چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کریں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ ریگلر ایڈمیشن بھی آفر کرتی ہے اور اوپن کے ثروبی ایڈمیشن جو ہیں اگر کچھ سٹوڈنٹس جو جوز ویرہ کر رہے ہیں اگر وہ ریگلر کلاسز نہ لینا چاہیں تو وہ اوپن کے ثروبی اپنی جو ہے تعلیم جو ہے وہ اپنی جاری رکھ سکتے ہیں تو اس لیے جو پاکستان میں کچھ فیملیز اسپیشلی فیمل سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے کہ اگر وہ گھر میں بیٹھ کے اگر وہ اوپن کے ثروب اگر وہ اپنی سٹوڈی کو کنٹینیو رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کریں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس کی جو ویب سائٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اس کے ثروب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اد스�ugdays発 پروسپیکٹس آپ کو مل جائے گا یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پر لوکیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ کہاں سے آپ کو جو ہے پروسپیکٹس ملے گا تو ہر ڈسٹریکٹ میںجو ہے الامہ اک باراپنے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائے تو وہاں پر آپ کو لوکیشن میل جائے گی کہ کس ڈسٹریکٹ میں کس جگہ سے آپ کو ہماری یونیورسٹی جو ہے الامہ اک باراپنے یونیورسٹی اس کا پروسپیکٹس مل جائے گا تو وہاں سے آپ ہنڈرڈ روپیز میں پروسپیکٹس لے کے اور اس میں جو اڈمیشن فارم ہوگا اس کو فل کر کے اور جو دوسرے ڈاکومنٹس جو پروسپیکٹس میں لکھے ہوں گے وہ آپ ساتھ میں اٹیچ کر کے اور وہ ڈاک کے ذریعے آپ یونیورسٹی کو بھی سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کا اڈمیشن ہو سکتے ہیں ادروائز جو آن لائن طریقہ ہے وہ بیسٹ ہے آن لائن پروسپ کے ذریعے بھی آپ جو ہے اپنا اڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو جو بیسٹ پروگرامز ایم فیل اور پی اچ ڈی کے پروگرامز ایم بی اے کے پروگرامز جو ہیں ان میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ تیس اگست دو ہزار اکیس ہے ٹوانٹی تھری اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ون لاسٹ ڈیٹ ہے بی ایسٹ پروگرامز ایم فیل اور پی اچ ڈی ایم بی اے پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں تو اگر آپ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ تیس اگست سے پہلے پہلے اس میں آن لائن کے تھو اپلائی کر دیں اور اس کے بعد جو یونیورسٹی جو ہے وہ میٹرک میٹرک اور ایف اے کے لیے بھی اڈمیشن اس نے سٹارٹ کرنے grew وہ جو اڈمیشنس سٹارٹ ہوں گے میٹرک اور ایف اے کے لیے میٹرک اور ایف اے کی جو ڈگری ہے اس کے لیے جو ایم ایڈمیشن بغیرہ سٹارٹ ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وہ سولہ اگست سے لے کر پندرہ سپتمبر تک ہوں گے مدلہ پندرہ اگست سے لے کر سولہ سولہ اگست سے لے کر پندرہ سپتمبر تک آپ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک اور ایفے کے لیے اس کے بعد بات کریں 23 اگست کو اس میں بی ایس ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے جو پروگرامز ہیں ان کے ایڈمیشن جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے اس کے بعد جو ایم فیل اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا اس کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ 26 اگست سے لے کر 31 اگست تک وہ آپ کو بتا دیا جائے گا جس دن ان دنی کو درمیان جو ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا اسلام آباد اسلام آباد میں علامہ اقبال ہو پر یونیورسٹی میں تو جب ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہو جائے گا 26 اگست اور 26 اگست سے 30 اگست تک جب ایڈمیشن بغیرہ جو ہے ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے میریٹ لسٹ جو ہوں گی وہ سٹارٹ ہوں گی میریٹ لسٹ لگیں گی تو جو فرسٹ میریٹ لسٹ لگے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی وہ ہو 3 سپتمبر 2021 کو لگے گی اس کے بعد پھر جو سیکنڈ جو میریٹ لسٹ لگے گی اس کے لیے وہ 9 سپتمبر 2021 کو لگے گی اس کے بعد جو تھارڈ میریٹ لسٹ ہے وہ 15 سپتمبر 2021 کو لگے گی تو اگر آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے صرف اپلائی نہیں کرنا بلکہ بعد میں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کی کس دن جو ہے وہ میرے لسٹ لگنی ہے کیونکہ جب میرے لسٹ لگتی ہے اس کے اندر دو تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے اس دو تین دن میں فی پے کر دی تو آپ کا ڈمیشن ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے دنوں میں فی پے نہ کی تو آپ کا ڈمیشن بعد میں نہیں ہو چکے گا اگر آپ نے ایک دو دن بھی لیٹ ہوئے تو آپ کا ڈمیشن رہ سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا ضروری خیال رکھنا ہے کہ اپنے جب میرے لسٹ لگنی ہے تو اپنا نام اگرہ چیک کرنا ہے تو پندرہ سولہ اگست کے بعد آپ کو ویب سائٹ وہ مل جائے گی اس کے لیے میٹرک اور ایفے کے لیے لیکن جو بی ایس پروگرامز ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز جو ہیں اس کی لاسٹ ڈیر جو ہے وہ تیس اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے تو تیس اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ون سے اگرہ پہلے اگرہ آپ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اپلائی کر دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کے ریلیٹڈ بتایا تو اگرہ ہم اس کے فی سٹریکچر کے بارے میں بات کریں تو اس میں جو بی ایس پروگرامز کے لیے بی ایس کمیسٹری جو ہے اس کے اگرہ ہم فی دیکھیں تو وہ چالیس ہزار ہے چالیس تھاؤزنڈ جو ہے اس کی فی ہے بی ایس کمیسٹری کی تو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یہ تو اس کی بھی ایک نارمل فی ہے کوئی کچھ زیادہ فی نہیں ہے تو اس میں آپ ایزلی جو ہے ایڈمیشن وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ اس کی فی سٹریکچر تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ایم فل اور پی ایس ڈی میں پروگرامز میں جن میں اپلائی کا موقع دے رہی ہے جن میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان میں اگر پی ایس ڈی کی بات کریں ایم فل کی بات کریں تو بی ایس فسیکس ہے بی ایس کمیسٹری ہے اس کے بعد اگر آپ اگر آپ ایم فل میں ایڈمیشن لینے چاہیں تو اس کے لیے بھی انھی پروگرامز میں جو ہے اڈمیشن اوپن ہے ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس میں اڈمیشن اوپن ہے تو اس طرح بہت سارے پروگرامز جو ہیں انہوں میں جو ہے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی نے جو ہے اڈمیشن آفر کر دئیئے ہیں تو اگر آپ مزید اس کے ریلیٹڈ ڈیٹیل چاہتے ہیں کن کن پروگرامز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کن کن پروگرامز میں آپ اپنے اس نے یونیورسٹی نے ایڈمیشن جو ہے وہ آفر کی ہیں تو آپ اس کی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ جا کے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایڈمیشن کے ریلیٹڈ بتایا تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا میں اپنے چینل پر ابھی یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ بال میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے جیسی لہور میں بھی بیزی یو میں بھی تو انشاءاللہ بہت جلد میں دوسری یونیورسٹی جو ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بناوں گا